ہی گائیز آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کمپیوٹر فنڈامیٹلز کے ٹاپ ون ہنڈروٹ ایم سی کیو کا پارٹ ٹو اگر آپ کسی بھی گورنمنٹ ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہی ہیلپ رہنے والی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور اگر آپ کو پی ڈی ایف پروائیڈ چاہیے میں نے ایک کورس بنایا ہے جس میں ٹاپ 8000 کمپیوٹر ایم سی کیو اور کمپیوٹر فنڈامیٹلز کے ہینڈ ریٹن نوٹس میں نے بنائے ہیں آپ مجھے نیچے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو چاہیے یا نہیں ان چار آپشنز میں سے آپ نے بتانے کہ سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹمز کونسا آپشنز ہے رائٹ آنسرز کیا ہے دوس دوس کی پوری فل فارمز کیا ہے دسک اپریٹنگ سسٹمز باقی میکس اور وینڈوز یہ کیا ہے ملٹی یوزر اپریٹنگ سسٹمز میں آتے ہیں نیکس کیا ہے دوس سٹینڈز فار ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا آنسر کیا ہے دسک اپریٹنگ سسٹم اگلا کوسچن کونسا ہے مائیکرو سوپٹ ڈسک اپریٹنگ سسٹمز کونسے ائر میں ڈیوالپ ہوا ہے رائٹ آنسر کیا ہے اس کا نائنٹین ایٹی پور دہ میان میموری آف کمپیوٹرز is also called as ڈیش میان میموری کمپیوٹر کی جو ہوتی ہے اس کو ہم دوسرا نام کس سے پکارتے ہیں رائٹ آنسر کیا ہے پرائیمری میموری اور سیکنڈری میموری کا دوسرا نام کیا ہے نیچے کومیٹس میں بتائیے نیکس کیا ہے یہاں پہ آپ نے بائینری نمبرز کی ایکزمپلز آپ نے بتانے کی کونسی ہے رائٹ آنسر کیا ہے زیرو اینڈ ون اس میں آتا ہے اگلا کوسچن کونسا ہے بٹس سٹینڈ فار ڈیش بٹس کا پورا نام کیا ہے بائینری ڈیجٹس اور کمپیوٹرز میموری کا سب سے سمالیسٹ یونٹ بٹ ہی ہوتا ہے ایٹ بٹ کا ون بائٹس ہوتا ہے اور اسی طرف ون زیرو ٹو فور بائٹ کا ون کے بی کلو بائٹ ہوتا ہے ون زیرو ٹو فور کے بی کا ون ایم بی ہوتا ہے نیکس کیا ہے دا بی سی ڈی یوزز ہومینی بٹ رائٹ آنسر کیا ہے سکس بٹ نیکس کیا ہے ویچ آب دا فالوینگز از دا لوجک گیٹ ان چار آپشنز میں سے بتانے کی لوجک گیٹ کون کون سا ہے اینڈ ہے اور ہے ناٹ ہے یا آل آف دیز رائٹ آنسر کیا ہوگا آل آف دیز یہ سارے کس میں آتے ہیں لوجک گیٹ میں نیکس کون سا ہے دا ٹو کائنڈ آف مین میموری آر مین میموری کی دو ٹائپس آپ نے بتانی ہے کی کون کون سی ہے رائٹ آنسر کیا ہے پرائیمری اور سیکنڈری نیکس کیا ہے اپریٹنگ سسٹمز از دا ایکزمپلز آف ڈیش اپریٹنگ سسٹمز کس کی ایکزمپلز ہے یہاں پہ کیا یہ ہارڈ ویر ہے سوفٹ ویر میں آتا ہے بوت اے اینڈ بی میں یا نن آف دیز رائٹ آنسر کیا ہے سوفٹ ویر ہارڈ ویر یہ وہ ڈیوائس ہوتی ہیں جس کو ہم فیزیکلی ٹچ کر سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس سی پی او ہے سینٹرل پروسسنگ یونٹ مانیٹرز آ گیا کی بورڈ موز یہ کس میں آتے ہیں ہارڈ ویر ڈیوائس میں اور سوفٹ ویر ڈیوائس کون سی ہوتی ہے جن کو ہم چھو نہیں سکتے ہیں اس میں اپلیکیشن سوفٹ ویر بھی آتے ہیں سسٹم سوفٹ ویر بھی آتے ہیں اور آپریٹنگ سسٹمز کیا ہے یہ ایک سسٹم سوفٹ ویر میں آتا ہے یعنی اس سے ہم ایک سسٹمز کو چلاتے ہیں نیکس کیا ہے دہ مین میموری آف اکمپیوٹر آر آلسو کالڈ ایز ڈیش مین میموری کا دوسرا نامز کیا ہے پرائیمری میموری نیکس کیا ہے ای میل سٹینڈز فار ڈیش ای میل کا پورا نامز کیا ہے یہ آپ سب کو پتائی ہوگا الیکٹرونک میل نیکس کیا ہے جی میل سٹینڈز فار ڈیش جی میل کا پورا نامز کیا ہے گوگل میل پور بیٹ آر ہاف بائٹ is called ڈیش پور بیٹ یا ہاف بائٹ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا میموری کے بارے میں کمپیوٹر میموری کون کون سی ہوتی ہے سب سے چھوٹی بیٹ ہوتی ہے اسی طرف ایڈ بیٹ ون بائٹ کے برابر ہوتا ہے ہاف بائٹ یا پور بیٹ کس کے برابر ہوتا ہے ون نیبل کے برابر نیکس کیا ہے آرپا نیٹ سٹینڈ فار ڈیش آرپا نیٹ کا پورا نام کیا ہے ایڈوانز ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی نیٹورک اگلا کسچن کون سا ہے دہ فرسٹ کمپیوٹر نیٹورک اس ڈیش فرسٹ کمپیوٹر نیٹورک کون سا ہے آرپا نیٹ کمپیوٹر نیٹورک کیا ہے دو یا دو سے زیادہ جب کمپیوٹر آپس میں کونیکٹ ہوتے ہیں وہ اپنی ریسورس یا اپنی انفرمیشن ایک دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اسی کو ہم کمپیوٹر نیٹورک کہتے ہیں نیکس کیا ہے ہم اپنی سیڈی میں کتنا ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں رائٹ آنسس کیا ہے سیون ہنڈروڈ ایم بی اب سیڈی کا پورا نام کیا ہے نیچے کومیٹس میں بتائیے آپ نیکس کون سا ہے ڈیش ہیز شورٹس ایسس ٹائمز شورٹس ایسس ٹائمز کس میں ہوتا ہے کیا ایچ میموری میں نیکس کیا ہے ڈیڈی ہیز ڈیڈی 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 کس میموری کی ایس آتی ہے رائٹ آنسس کیا ہے سیکنڈری میموری میں نیکس کیا ہے انٹرنل ڈیڈی آف کمپیوٹر سسٹمز ڈیش رائٹ آنسس کیا ہے فکس انٹرنل ڈیڈی جتنے بھی ہمارے کمپیوٹر سسٹمز میں ہوتے ہیں وہ ایک ہی باہر میں فکس ہو جاتے ہیں اگلا کوسٹنز کونسا ہے the length آف آئی پی ایڈری ڈیش آئی پی ایڈری کی لین کتنی ہوتی ہے رائٹ آنسس کیا ہے تھارٹی ٹو بیٹ آئی پی ایڈری کی فول فارم کیا ہے انٹرنی پروٹو کول جیسے آپ کا موبائل نمبر یونی ہوتا ہے ہوتا ہے نیکس کیا ہے میک سٹینڈ فار ڈیش میک کا پورا نام کیا ہے میڈیا ایس کنٹرول نیکس کون سا ہے the length آف میک ایڈری 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 میک ایڈری کی پوری لین کتنی ہوتی ہے 48 بیٹ اگلا کوسٹن کون سا ہے the location آف دی ریسورس پر ہم کسی بھی ریسورس کو سرچ کرتے ہیں اس locations کو کیا کہتے ہیں انٹرنیٹ پہ right answers کیا ہے URL اب URL کی فل فارمز کیا ہے آپ نے وہ ہی بتانی ہے یہاں پہ بہت ہی ایزی ہے پر زیادہ تر exam of point of view سے ایسی question آتے جاتے ہیں right answers کیا ہے uniform resource locator اگلا question کون سا ہے set of rules is called dash set of rules کو ہم کیا کہتے ہیں protocol next کیا ہے physical arrangement of computer networks is called topology the structure format of data is called structures یا formats آپ data کو ہم کیا کہتے ہیں syntax کسی بھی چیز کا جب آپ structures بناتے ہو یا format بناتے ہو data types میں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں syntax keyboard is the examples of dash device یہاں پہ آپ کو keyboards کس device کی examples یعنی یہ input ہے output ہے یا storage device میں آتا ہے right answers ہے جن سے ہم کسی بھی information اس میں text آتا ہے image آتی ہے graphics آتی ہے audio آتی ہے جس سے ہم computers تک پہنچ آتے ہیں اسے ہم inputs device کہتے ہیں اور output device وہ device ہوتی ہے جس سے ہمیں result ملتا ہے یعنی output ملتا ہے اور storage device جس میں ہم کسی بھی آؤٹپوٹ میں بھی soft output device ہوتا ہے hard output device soft output device پہ monitors آتا ہے یعنی monitors پہ جو بھی ہمیں دکھتا ہے اسے ہم physically touch نہیں کر سکتے پر printers میں جو بھی ہمیں output ملتا ہے کسی بھی page کا جو ہم print نکالتے ہیں تو اسے ہم hard output device کہیں ہماری keyboards میں function keys کتنی ہوتی ہیں 12 f1 سے f12 تک next کیا ہے ڈیش erase letters to the left of the cursor اگر آپ نے اپنی screen پہ left side سے کسی بھی letters کو erase کرنا ہوگا cursor سے ہم کس سے کر رہی گے back space ہمارے پاس keyboard میں ایک back space ہوتا ہے اگر ہم اسے پریس کریں گے left side سے جو بھی letter آئیں گے وہ نے delete کرتا جائے گا next کیا ہے most is connected to dash most کس سے connected ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہی ہوگا cpu سے cpu کی full forms central processing unit next کیا ہے which key combination is used to deselected as selections right answers کیا ہے control plus d which of the following is an example of page orientations page orientations کون سے examples میں آئے گے یہاں پہ چار options ہے آپ کے پاس right answers کیا ہے landscape subscript اور superscript کیا ہوتا ہے نیچے کومیٹس میں بتائیے آپ مجھے next question کون سا ہے which of the following softwares is used for making or resumes ان چار options میں سے ایسا کون سا software ہے جس میں ہم resumes کو create کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے right answers کیا ہے microsoft word میں اگلا questions کیا ہے press dash to open the help window in the ms word documents select all the text in ms word documents by اگر آپ نے microsoft word کے documents میں جتنا بھی text آپ نے لکھا ہوگا اس text کو select کرنا ہوگا ایک ساتھ میں تو اس کے لئے کون سی shortcut کی آپ use کروگے control plus a control plus a جب بھی آپ اپنے computer systems میں press کروگے تو جتنا بھی text image جو بھی آپ نے لکھا اگلا question کون سا ہے پہلا operating system کون سے year میں develop ہوا ہے 1950 میں اگر ابھی تک آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہماری چینل کو subscribe کریں share کریں اور comments کریں اور اگر آپ کو computer fundamentals کے hand written notes کے ساتھ computer fundamentals کے 8000 MC کے جائے تو آپ مجھے نیچے comments میں بتائیں میں آپ کو دے دوں گا وہ thank you